لَيُزْلِقُونَكَ بِالْصَارِينَ لَمَّا سَنْعُ الْزِكْرِ وَيَبَيُرُونَ إِنْهُمُ لَمَدْلُونَ پیغمبر کو متنون وطابق کیوں کہا گیا؟ کس جرم ہے بادات میں؟ کیوں؟ جو؟ جو؟ رب مباد کرتی انہوں نے ابو الحق کو چلنج کیا انہوں نے ابو جہن کو چلنج کیا انہوں نے فیسر اور اسراح کو چلنج کیا انہوں نے زمین کے خداوں کو چلنج کیا آج آپ کو گھالی جو جی جا رہی ہے تم نے وڈیرے کو چلنج کیا تم نے اقلامی گھنڈے امریکہ کو چلنج کیا تم نے ایورپ کو امریکہ کو چلنج کیا تم نے یہاں جو زمین پر چھوٹے 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 چنچیوں کی طرح جو خدا بلدے آپ نے اس کی خدای اور طاقت کو چلنج کیا اس کی گھالی کیا آپ کو پڑتی ہے اور گھولی کیا آپ میں آپ کی نبیش کا منابس خاموط ہو نہیں چای آپ کو خاموط ہو نہیں چای آپ کی آپ کی اس جولت اس سرمایلات اس سنعات اس سنعات اس سنعات اس سنعات کیا کچھاری بننا چای کیا کام ہے آپ کو کیا حقم ہے آپ کو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من ان قول ان لا من ظلم جلن سے خلاف واضح خاموشی آپ اس مداری میں غلمات ومعلوم ہیں کہ تمام انسانیت میں انسانیت کا اپنا مقام ہے وَلَقَدْ اَلَيْهِمْ اَرْوَسُولِ اِلَّا قَانَوْ بِهِمْ اَسْتَحْجَهُونَ یہ تاریخ کا مُسَلَّمَا وَسُولَ ہے جتنے مساء انبیاء کا اُڑا آیا گیا ہے دنیا میں جتنے تکاریخ ان کو دی گئی ہے جتنے تسلیل اور توہین ان کو دی گئی ہے انسانت کی تاریخ میں کسی کیلئے گئی ہے کیوں بھائی کیوں اس لیے کہ انبیاء کا ایک یہ جرم انبیاء کا ایک یہ جرم کا وہ یہ کہ وہ جوٹ کو جوٹ کیتا تھا اور سیاہ کو سیاہ کیتے تھے ناجائز کو ناجائز کیتے تھے اور سالم کو ظالم کیتے تھے یہ جرم کا یہی جرم جونگی کرنا اے ہمار علیہ السلام سے ہم بڑے نہیں ہیں یہ تمام آئینا ان کو بڑے خطک یا منصوبے بنے جنڈگیل پہنکی لئے انبی نبینا آجورم کانوانی اندرین آبان یا پھل ویدام روح ان کے تکاریخ ویدام روح ان کے ساتھ سامنا ہوتا تھا تو ہنسے ہنسے یا دکھون ہنسے کہ مولی ساتھ سوی ہوئی ہنسے تھے مساثرہ کے تھے ویدام روح ان کے ساتھ سامنا جوز اے دوشر کو اشارہ کرتے ہوئے آن کون سے ما آن تمہتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے مساثرہ ویدام روح ان قانو فردکا کہتے ہیں انہا اولاد الابان یہی بے اوکفر بھی جمعات یہ بے اوکفر کا غروب اور مولا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فراؤن اور فراؤن کے ساتھیوں نہیں کرتا آج آپ کو انتہا قصند اور دہشتگرد کہا جاتا ہے نئے غدت آپ کو دہشتگرد کہا جاتا تھا دینی مدارس کو دہشتگردی کے مراقص قرار لینے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ میرے سامنے کی بات ہے یہیں فارٹمان کو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے ایل فارٹمنٹ کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں کرے ہو کے کہتے تھے کہ اگر تم نے یہاں پسندی کو ختم کرنا ہے اگر تم نے شجد پسندی کو ختم کرنا ہے اگر تم نے دہشت پسندی کو ختم کرنا ہے یہ بھن اور باروش سے ختم کرنا ہے یہ بھن اور باروش سے ختم نہیں ہوگا جب جب آپ ان کیا پسندی کو ختم کرنا ہے